اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب خرید سے ہیں اچھا میرے پاس آج ایک موبائل آیا تھا سامسنگ کا جے ٹو پرائم اس میں پرابلم یہ ہے کہ کوئی بھی اپلیکیشن اوپن کرنے لگتے ہیں تو اس پہ آ جاتا ہے انفورچنٹلی گوگل پلے سروسیز ہیز بین سٹوپیٹ یا کوئی بھی اس طرح کا اپلیکیشن کا ایرر آ جاتا ہے آپ کو انفورچنٹلی کر کے کسٹمر نے اس کو ری سیٹ بھی کیا ہے لیکن ری سیٹ کرنے کے باوجود یہ ایرر ہتم نہیں ہوا یہ بیسکلی سوفٹ ویر کا ایرر ہے میں نے سوچا چلو میں اس کا سوفٹ ویر کرنے لگا ہوں تو میں آپ سے یہ شیئر کر دوں کہ یہ کس طرح اس کا سوفٹ ویر کرتے ہیں اور کس طرح یہ ایرر ہتم کرتے ہیں اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کوئی بھی سامسنگ کے موبائل ہیں اس کا سوفٹ ویر کیسے کرتے ہیں تو طریقہ کار سب ہی کا سیم ہوتا ہے لیکن اس کی جو فائل ہوتی ہے نا فرمویر فائل وہ ساری ڈیفرنٹ ہوتی ہے ٹول بھی ایک ہی ہوتا ہے اس کا اوڈین جو ہے نا وہ ٹول بھی ایک ہی ہوتا ہے تو چلیں کرتے ہیں سٹارٹ اس کا سوفٹ ویر سب سے پہلے آپ کیا کریں گے اس کا موڈلہ چیک کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو اس کی بیٹ کور اتار کے بیٹ ایس ایم جی پانچ سو بتیس جی ڈی ایس ٹھیک ہے جی اس کا موڈل ہے اس کو سب سے پہلے ہم ہمیں لے کے جانا پڑے گا اوڈین موڈ میں اوڈین موڈ میں لے کے جانے کے لیے ہمیں پریس کرنا پڑے گا پاور کی کو ہوم کی اور والیم ڈان والیم ڈان ہوم کی اور پاور بٹن ان تینوں کو ہم پریس کریں گے ابھی اس کو کانٹینیو کرنے کے لیے والیم اپ کریں گے تو سب سے پہلے ہم اپنے اوڈین کو ایکسٹریکٹ کر لیں گے اس کی جو فرمویر فائل ہے اس کو بھی ہم ایکسٹریکٹ کر لیں گے اس کی فرمویر فائل اور اوڈین یو اس کا ٹول ہے اس کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے تو آپ ادھر سے جا کے اس کو ایزیلی ڈانلوڈ کر سکتے ہیں آپ بلکل آسانی سے اس کو ڈانلوڈ کر کے تو آپ اس کا فرمویر خود ہی کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کے سامنے سارا آپ کو کر کے دکھاؤں گا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے ابھی سب سے پہلے اوپن کریں گے ہم اوڈین کو یہ اس کا ٹول اوپن ہو گیا اب ہم کنیکٹ کریں گے اپنے موبائل کو ڈیٹا کیبل کے ساتھ اپنے لیپٹاپ سے دیکھیں جب کنیکٹ ہو جائے گا تو یہ ادھر کوم شو کر دے گا اب ہم ایڈ کریں گے اس میں فائل سب سے پہلے ایڈ کریں گے ہم بی ایل جس لوکیشن پہ ہم نے رکھی ہوئی ہے فائل ادھر سے جاگے اوپن کریں گے یہ دیکھیں اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے بی ایل سی پی سی ایس سی اے پی جس طرح ادھر رکوائر کرتا ہے اس سے فائل کو آپ کلک کر دیں اس کے بعد اے پی اے پی کی جو فائل ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ٹائم لے کی اس کے بعد سی پی اس کے بعد سی ایس سی بس ان چار فائل کی ضرورت ہوتی ہے پانچ بھی کی ضرورت نہیں ہے اب آپ کیا کریں گے اس کو سٹارٹ پہ کلک کریں گے اب اس کا فائل میں اپ ڈیٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے تو یہ آپ کے سامنے پرسنٹیج آگے جا رہی ہے میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آ رہی ہے تو ابھی اس کو لائک کر دیجئے جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی سبسکرائب کر دیجئے تاکہ میں آپ کے لیے جو اچھی اچھی انفرمیٹک ویڈیو ہیں وہ میں لے کے آتا رہوں یہ میتھڈ سامسنگ کے سب موبائل میں جو ہے نا وہ یوز کر سکتے ہیں بس ادھر فائل ڈالنا ہے اور اس کو سٹارٹ کر دینا ہے اگر آپ کا فون سامسنگ پہ ہنگ ہو رہا ہے سامسنگ پہ رہ رہا ہے اس سے آگے نہیں جا رہا تو یہ بھی سوفیر کا پرابلم ہے فرمویر کا پرابلم ہے اس کو بھی یہی آپ نے طریقہ کرنا ہے یہ دیکھیں پاس ہو گیا یہ ہم اس کو کر دیں گے ریمووو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا اور کومنٹس میں مجھے اپنے رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اب دیکھیں یہ سوفیر ہو گیا کمپلیٹ اس کے بعد ہم کریں گے سٹارٹ نیکسٹ 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 اگری نیکسٹ پھر ہم کریں گے نیکسٹ نیکسٹ اگر آپ فون کو لگ لگانا چاہتے ہیں تو ادھر سے آپ لگ آ سکتے ہیں لگ لیکن ادھر ضرورت نہیں ہے آپ اندر جا کے اپنی حساب سے لگ لگا سکتے ہیں اس کو ہم انٹک کر دیں گے اور سکیپ کر دیں گے اس کے بعد پھر ہم کریں گے نیکسٹ اسکیپ کریں گے اگری ٹوار فینش یہ دیکھیں جی اس کا ٹوٹل سوفٹ ویڈ نیا ہو گیا ہے اس میں جو انفرشنیٹلی کا ایرر آ رہا تھا وہ بھی ہتم ہو گیا ہے ٹھیک ہے جی ابھی اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے جیسے آپ نیو فون لیتے ہیں تو اس میں اپلیکیشن نہیں ہوتی ہے ساری نیا فون لتا ہے اس طرح یہ بالکل اوکے ہو گیا ہے تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اپنے ویڈیو کو لائک دکھاری دیا ہوگا تو چلے اجازت چاہتا ہوں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے